ناظرین انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے بڑا نمائی نام ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد گشکوری صاحب ہمیشہ ہیز نون فر بریکنگ وری امپورٹنٹ سٹوریز تینکیو ویری مچ زائد گشکوری صاحب حضور یہ فرمائیے کہ مولانا تو آج میرے خیال میں آزم ملتان ہو چکے ہیں اور جو ان کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے ابھی آئی ہے کہ وہ بڑے ایڈامنٹ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کی سپورٹ کرتا اس آئینی ترمیم کی تو قوم سے خیانت ہوتی تو کیا یہ رائے ان کی بدل بھی سکتی ہے یا آپ ابھی بات ہو رہی تھی آپ سے آف دی سکرین آپ سمجھتے ہیں کہ ایک برپور کوشش ہوگی اور آئینی یہ ترمیم پاس بھی ہو جائے گی آپ کے پاس کیا خبریں ہیں گشکوری صاحب ایک دکاری صاحب آفتہ بہت شکریہ میاں صاحب دیکھئے بلکل ایک بڑی بھرپور کوشش ہوگی حکومت کی جانب سے اور مولانا صاحب کے پاس بڑے آپشن ہیں ان کی سیاست اور ان کے پاس ایک میجک نمبر ہے اور اسی طرح کا میجک نمبر ہے جس طرح سے سنٹر میں پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس ہے جہاں مولانا صاحب جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا اور مولانا صاحب کے پاس کئی آپشن ہیں حکومت ان کو راضی بھی کر لے گی مجھے لگتا ہے کر لے گی ان کے پاس کئی آپشن ہیں جو ان کو بتایا بھی گئی ہیں اور مولانا صاحب میڈیئٹیو ایک وے آؤٹ چاہتے ہیں اپنی سیاسی بقا بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اسی مومنٹم کے ساتھ اور ایک طرف تو وہ بلکستان کی یہ ترمیم ہو جائیں گی پاس اس سٹیج میں پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی لیکن ہم نے تمام ناممکنہ پاسبیلٹیز کو ممکن ہوتے دیکھا ہے گزشتہ چار پانچ سال میں پاکستان کی پارلمنٹ میں اور اس طرح سے کردار آ جاتے ہیں جس طرح سے سینٹ چیرمین صادق سندرانی اس وقت کے بعد گئے تھے نو کانفیڈنس موشن سے اسی طرح سے یہ نمبر جو میجک نمبر چلیے حکومت کو ایک میجک ہی چاہیے تھا جو حکومت کا حمر پورا نہیں تھا حکومت نے اپنے دو تین ساتھیوں کو جو ٹاسک دیا تھا ان کا پارلمنٹری سیاست میں شاید اتنا تجربہ نہیں تھا جس وجہ سے یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ صدر زرداری بھی اس میں زیادہ ان کی ایج نہیں ہوئے نواز شریف بھی دور بیٹھے رہے خود بدیری آزم بھی اس میں زیادہ انواز نہیں تھے یہ ایک مارک ایکسسائیز تھی جو جان بوجھ کے گامیٹ کی طرف سے اٹیمپ کی گئی تھی دو تین انہوں نے ڈراک تیار کی ہوئے تھے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ریاکشن اس کا کتنا آتا ہے مولانا صاحب کتنا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے کارڈز اور ڈیمانڈز کیا ہیں تو یہ ایک ایسی ایکسسائیز جو گامیٹ کو بھی پائدہ ہوا اس کا اور اپوزیشن کو بھی ایک اندازہ ہوا کہ ان کے اس میں کتنا وزن ہے مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر کے ہفتے میں ایک اور اٹیمپ ہوگی اور مولانا صاحب تو جاہر ایک فوکس پوائنٹ ہے پیلے ہی ہے ایک اور اہم خبر ابھی آ رہی ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ادھر علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ کم وٹ میں ہم لو لشکر سے آئیں گے پنجاب میں جلسہ کرنے کے لیے ادھر سے امران خان صاحب کا بیان مجھے کسی طرف سے آیا ہے ابھی بات تو پوری نہیں ابھی مل کے بھی آئے ہیں ان کو ادھر صدیق صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھئی اگر میں پدرہ ماہ سے جیل میں ہوں تو تم بھی ایک ایک ماہ ٹھہرو جیل میں اور گویا یعنی ہر قیمت پر جلسہ کریں تو یہ ٹکراؤ کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو میرے پاس جو معلومات ہے میں زیادہ ٹکراؤ نہیں دیکھتا جلسہ ہو جائے گا اور اس کا مومنٹم بھی بنے گا جن طریقے سے جہاں پر جلسہ ہوا ہے وہاں پر بھی ہوگا اور یہ طریقہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے اس کی سیاسی بقا کے لیے اور مومنٹم رکھنے کے لیے لوگوں میں ایک موسٹ پاپولر پارٹی ہے پاپولارٹی اس کی ہر آئے دن سے بڑھ رہی ہے گارمنٹ کے پاس ایک موقع ضرور آیا ہے کہ سٹاک ایک چین کی طرف کے حال بھی بہتر ہے پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے گارمنٹ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اگر وہ دو افتوں میں کچھ کر پاتی ہے تو گارمنٹ ایسی باقا رہے گی جس سے لوگوں کو امید بندی رہے گی لیکن دیکھیں یہ بہت ملین ڈالر کسٹن ہے یہیں آپ ایزے ریپورٹر اور جنرلیس جاننا چاہتے ہیں کوشش بھی کرتے رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا اگر نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے گارمنٹ کمزور رہے گی پی ٹی آئی جومینیٹ کرے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی تبدیلی آپ کو نظر آئے یا تو گارمنٹ جو ہے وہ کوئی آپ کو گارمنٹ کے اندر تبدیلی نظر آئے ودیر آزم آپ کو ہو سکتا ہے کوئی لیڈ کرنے والا مختلف آئے ہو سکتا ہے نواز شریف خود میدان میں ہوتے رہے ہیں اور کمانڈ چینج ہو اور پھر دو آئے ڈائی کی سیچویشن ہے کیونکہ پی ایم ایلین جو ہے وہ اپنی سیاسی اہمیت کھوتی جا رہی ہے اگرچہ پنجاب میں ان کے پاس حکومت ہے کوئی آپ کو خاطر کھا جو اتنا اگریسیف سٹیپ نظر نہیں آتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ اچھا کشکری صاحب ایک اور بھی بھی عمر مل چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا جائے اور وہ نہ ہو سکیں اور پھر ایک الٹرنیٹ کیا جائے کیونکہ اس حکومت کا یہ تو اب پبلک کی بات ہے تقریباً تمام مازوں پر سوائے آئی ایم ایف کی جو ایم ایڈیل ملی ہے تو کیا ایسی بھی کوئی باتیں ہوا میں ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں نو کانفیڈنس تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت بنانا چاہے پاکستان پیپلز پارٹی بلکل سنٹر میں اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتی کہ اس طرح کی صورتی حال میں وہ یہاں سنٹر میں کمانڈ سنبال لے یا بدری آزم کو کہا جائے کہ آپ نے وہ کانفیڈنس ووٹ لیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے تو ظاہر ہے سنٹر میں بدری آزم یا پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ نہیں رہے گی تو کون آئے گا کیا پاکستان تحریک انصاف آئے گی میں نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے لیکن چھپیس اکتوبر کے بعد پاکستان ایک نیا پاکستان ہوگا سیاسی طور پر میری معلومات میں موجودہ چیف جیسٹس آپ پاکستان نہیں نیا سے کیا مطلب ہے آپ کا گشکوری صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہوگا کائی صاحب کے جانے کے بعد یوں سی کی وہ ان کے جانے کے بعد تبدیلی آ رہی ہے آپ کے خیال میں اس کے جانے کے بعد کیونکہ جو نیا چیف جیسٹس ہوں گے جو یہاں پارم پورٹی سیمن کا مسئلہ ہے فارم پورٹی پائیس کا ہے ٹرائپنال کے مسئلے ہیں جو ریگنگ الیگیشن کے پیٹیشن پڑی ہوئی ہیں تمام اس طرح کی چیزیں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ ہو اس طرح کی صورتحال اور جسے حکومت کے لیے آگے جانا بڑا مسکل ہو جائے لیکن اس پر ٹائم لگے گا تین میں مکرم بسکوری صاحب ایسی صورتحال میں تو پھر سٹرکچر چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا کیونکہ اگر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آملے سامنے آ جاتی ہے اور جس طرح آپ فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں اور جس سارے معاملات کی بات کر رہے ہیں اگر وہاں کھل جاتے ہیں تو پھر تو سٹرکچر ہی چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹائم لگے ایک آزار ہے نا ہے چیف جسس آئیں گے پھر نومبر جنوری یا دسمبر یہ مارک میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے سب سے مشکل وقت تو الیکشن کمیشن کے لیے ہوگا کہ انہوں نے سپریم پورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے ابھی تک اور اس میں جو آنے والے چیف جسس ہیں اس نے اپنا مائن پہلے دیا ہے کہ تمام جو آرڈرز ہیں آپ کو منوان عمل درامت کرنا ہے اس پہ تو کونٹنٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ پارلمنٹ ورسس سپریم کورٹ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے انہیں الیکشن کے معاملات پر ٹرائپنلز ہیں پام ہلکے کھل سکتے ہیں تو یہ یہیں تو ایک وجہ ہے کسی وجہ سے تو سارے تانے بانے حکومت ہر چیز ملا کے اتنی جلد بازی میں تینتالیس آرٹیکل تبدیل کروانا چاہتی تھی اور بغیر کسی دسکشن اور ڈیبیٹ کے ان کے تیسرا عیسہ آئین کا آپ تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں اور نہ آپ نے کوئی اس طرح کی ہائی پاورٹ کمیٹی بنائی ہے نہ ڈسکشن کیا ہے نہ پارلمنٹی کمیٹیز کو یہ چیزیں گئی ہیں اور ایون کے لا منسٹر بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی ابھی ملا ہے یہ یہ بھی ایک پرسرار بات ہے گشکوری صاحب کہ یہ جو ایک پرسرار سا قانون ہے کئی اس کے مصابدے ہیں کسی کے پاس کچھ اور کسی پر برحال یہ بہت شکریہ زائد گشکوری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا